میرے پیارے بہنوں اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ وہ آپ کی بھرپور مدد کر سکے آپ کے لئے استخارہ روحانی علاج کی سہولت استعاب ہے آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی مدد کی جاری ہے یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کی مدد کی جاری ہے آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے روحانی علاج کی ضرورت ہے آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لئے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں وہ خود پیارا بہت لاجباب ہے اور اپنوں کو جو ہے پانے کا یہ وظیفہ بھی ہے اس کو عمل بھی کرتے ہیں میرے نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنی ایک اہمیت اور رتبہ ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے اور عمل کا تلق جو انسہ ہے اپنے رب کی ذات سے ہے عمل کا تلق ایک ولی سے ہے عمل عامل کرتا ہے اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ عمل جو انسہ ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کے لئے ایک مقصود ٹائم اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آج کی سب سے پیاری احدیث سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے سبحان اللہ اللہ پاک جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو میرا رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے دعا کرے مجھ سے فرمائش کرے مجھ سے زد کرے اور میں اس کو عطا کروں جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانی کا دل کرے تو پہلے اپنے رب کو پاؤ پھر اپنے پیارے کو پیارے اپنے رب سے تعلق جب قائم مضبوط ہو جائے گا لیکن یہ مانے سب کام تو وہیں پری سب ورتے چلے جائیں گے خد بخد پاؤں میں آکے گیر جائے گا اللہ اسی محلت نہ لائے ویسے ہی دلوں میں عزتیں برقرار ہیں خد بخد وہ آپ کے پاس چلائے گا آپ بھی اتنی عزت کرے گا اس کے دل میں سے سب گندگی سب میل سب نرازگی ختم ہو جائے گی یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں پریشان ہیں جو اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی بہر ناراض ہے کوئی بھائی ناراض ہے اسے اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسو دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں عمل بتانے لگی ہوں اس میں پرحص صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اور آج آئیت کریمے کا وظیفہ ہے لا الہ الا اندہ سبحانہ کا امن کنتو من اس غالمین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا بتایا بہت سی ویڈیوز میں ہے لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے ایک اور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکا ہے وہ صرف تین منٹ درکا ہے جو طریقہ جو میں بتانے لگی ہوں صرف وہ اور سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے دھاگا ڈوری یا کوئی بھی ریبن اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر لیکن نیم کلر ہوں جیسے فروزی جیسے غلابی ٹھیک ہے جیسے ہرا سبز ٹھیک ہے اس طرح کے کلر ہوں تو ہلکے کلر ہوں تھنڈے کلر ہوں نیلا رنگ ہو جائے کالا رنگ نہ ہو کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیارے ہوں کے لیے سوک کی علامت ہوتی ہے تو پھر ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہم نہیں بلو نہیں استعمال کر سکتے جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے تیز نیلا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تیز جو ہے اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس لیے گائٹ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ عمل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دکان سے کسی بھی شاپ جو مطلب کہ مرگی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں پر جائیں وہاں سے تین پر لے گیا مرگی کے تین پر اگر آپ کو پر نہیں ملتی ٹھیک ہے تو ایک کاغذ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بلکل سی مرگی کے پر بنائیں ٹھیک ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کیلئے میں آگئے نہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو لیکن مرگی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے اب آپ نے بولی اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے اس کو منانے کیلئے جانا ہے تو بس وہ آپ نے اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں بہن ہے تو اپنے برس میں رکھ کر لے کر جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرگی کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کبوتر کا بھی لے سکتے ہیں توتے کا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا بھی لے سکتے ہیں گھر میں اگر ہے اس مرگی کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پر جون سے استعمال رہے ہیں لائلہ حیلہ انتہ سبحانہ کا انہی کونتو مینہ ظالمین تیتیس مرتبہ پڑھ میں اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیں تینوں پر لیں تینوں پر کو ایک ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر دم کریں اب پر کو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھنے اول آخر تروشیف ایک دفعہ پڑھیں تیتیس مرتبہ جو آیت کری میں وہ پڑھ کے اب ہرا رنگ کا کپڑا لیں اس کے اندر ان کو بیک کٹ کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھتے ہیں تب لیکن کپڑے مل پیٹ پر اس کو رکھیں کپڑا ریشم ہونا چاہیے ریشمی کپڑا ہو ٹھیک ہے اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سوتی کپڑا لیں لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ٹائم مقرر صبح کا ٹائم بارہ بجے کا ٹائم دو بچے کا ٹائم پاکستان کے حساب سے بتانیوں آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے یا جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو مینٹن کریں ٹھیک ہے اب آپ وہ تحجب کے ٹائم تب بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اور ان کو جھوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تیتیس مرتبہ تصور کامل رکھے اور جس کو آپ پکانا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں تصور ملا کے دم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا تو اس طرح بھی آ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن اس کا طریقہ یہ ہے جس جاہر ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے اس میں کپڑے میں لپیٹھ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا اتنا پیارہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا اور اپنی بہن کو یاد رکھے گا اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اگر اس تخارہ روحانی لائچ کی ضرور تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں کہ جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو بندیش کا مسئلہ ہو رشتوں کی بندیش کا مسئلہ کورباری بندیش کا مسئلہ ہو تو ضرور یاد کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی صرف اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیش کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر بھر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر بھر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائیں